بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آئل لیا ہے آئل کو ہلکی آج پہ رکھ دیا ہے ہم نے اور یہاں پر میں نے چھے انڈے لیے ہیں بوائل کرے ہوئے اور اس میں تھوڑا سا اس میں اس طرح سے ہول کرنا ہے اگر آپ فک کی مدد سے کریں یا پھر آپ چھوڑی کی مدد سے ہلکا ہلکا سا کٹ مال لیں کیونکہ اس کو اس طرح اس لئے کرتے ہیں کہ جب ہم گرم تیل میں انڈے ڈالیں گے تو اس پر اس کی اوپر والی اسکن ہوتی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے ببل بن جاتے ہیں اور وہ پھٹنا شروع جاتے ہیں تو اتنا خوبصورت بھی نہیں لگتا اور چھیٹے بھی اڑتی ہیں تو بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ہلکا ہلکا سا کٹ لیں یا پھر آپ ہول سا کر لیں اب اس کو ہم فرائی کریں گے میڈیا ماش پہ مجھے دیکھیں اتنا پیارا سا کلر آگیا ہے انڈوں کا اور اب اس کو نکالیں گے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کرنا چاہے آپ سالن بنائیں یا بریانی بنا رہے ہیں یا کچھ بھی تو بہت سوندی سے خوشبو آئل میں بھی آ جائے گی بریانی میں بھی اور انڈے بھی بہت ہی زبادر ٹیسٹے لگتے ہیں اب یہاں پر میں نے چار درمیانے سا اس کی پیاس لیا ہے اس کو سلائز میں کٹ لیا ہے اب میں اس کو فرائی کروں گی اور اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی فرائی کری بھی اونین ہے تو آپ کو سکس سے سیون ٹیبل سپون پیاس چاہیے فرائی ہوئی بھی تو یہاں پر ہم نے اچھا خاص ہے اس کو گولڈن براؤن پر لے کے جانا ہے کیونکہ ہمیں بریانی کی پیاس چاہیے سالن نہیں بنانا ہے اس لیے ڈارک کلر پر یہ دیکھیں تو یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے سمجھنا ہے میرے پیاس فرائی کرنے کا طریقہ تو میرے پیچ پہ جا کر آپ فرائی بھی پیاس میں نے کریے دیکھائیے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ہمیں کرکری سی پیاس فرائی چاہیے یہاں پر اب کسی ٹیشو ٹاول پر ہم نکال لیں گے اس طرح سارے پیاس نکال لوں گی تو یہ دیکھیں جلدی سے ہم نے اس کو سنگل کر دینا ہے بلکل اس طرح سے ہر ایک پیاس کو سنگل کر دیں اور اس کو پھیلا دیں اچھی طرح سے تو یہ بہت اچھی سی کرکری سی پیاس بنے گی ایک دم کرسپی سی تو یہاں پر میں نے تقریباً تین عدد بڑے سائز کے آلو لیے ہیں اور اس پر ایک پنچ کے قریب میں نے فوٹ کلر ڈال دیا ہے اب اس کو میں نے فل نہیں گلانا ہے بس آدھے گلانا ہے آلووں کو بس اتنا اب اس کو میں سائیڈ میں رکھ دوں گے یہ آدھے پکانا ہے آدھے نہیں پکانا فل پکا لیے تو یہ سب میش ہو جائیں گے بریانی میں اب اسی آئل میں ہم نے دو تیز پتلے ڈالا تین اسٹکس جو ہیں وہ ہم نے دالچینی کے لیے چھوٹی چھوٹی سی ہیں زیادہ بڑی بھی نہیں ہے پتلی پتلی سی دو دو انچ کی اور ہری علیچی جائے گی اس میں چار سے پانچ عدد ایک اسٹار جائے گا بادیان کا پھول اور دو کالی بڑی علیچی جائے گی بلیک والی چار جو ہیں وہ لونگے جائیں گی چار سے پانچ لونگے لے لیں پانچ سے سات کے قریب کالی مرچے لے لیں تھوڑا سا اس کو ہم نے فرائی کر رہا اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے یہاں 750 گرام چکن ہے اور چکن کے پیس تھوڑے بڑے سائز میں کٹوائیے بریانی میں بڑے سائز کی چکن ہی اچھی لگتی ہے اس کو اتنا فرائی کریں گے چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے بس دیکھیں آپ بائٹ ہو چکی اب اس میں ہم نے ادھرک کا پیس ٹو ٹیبل سپون ڈالا لیسن کا پیس ٹو ٹیبل سپون بس لیسن کا پیس ٹو ٹو ٹیبل سپون اب اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ میں نے میڈیام آج پہ اس کو فرائی کر رہا ہے تو بہت زبدست سی لیسنہ درک کے خوشبو آئیے اور دیکھیں آپ کلر بھی اس کا گولڈن پہ ہو گیا ہے اور لیسنہ درک بھی اچھا سا بھون چکا ہے اب اس میں ہم مسائلے ڈالیں گے تو ون ٹیبل سپون فل بھر کے ہم نے نمک لیا ہے ہاف ٹیسپون ہم نے چینی ڈالی ہے چینی سے بڑا اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کا اور دھنیا پوڈر لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور جائفل جوائتری ہے ون تھرڈ ٹیسپون ون ٹیبل سپون جو ہے وہ گرم مسائلہ پوڈر ہے اور بھناوہ پیساوہ زیرا ہے ون ٹیبل سپون سارے مسائلے اور ناپ اگر آپ میرے ہی حساب سے رکھیں گے اور اسی حساب سے آپ نے بریانی بنائی تو زبدس بریانی بنے گی آپ کی کوئی چیز بھی اوپر نیچے نہیں ہے نہ نمک نہ مسالہ نہ گھی نہ چکن انڈا کچھ بھی نہیں بس زبدس بریانی ریڈی ہو جائے گی ون سیونٹی گرام ہم نے یہاں پر دہی لیا ہے دہی کو اچھے سے پھیٹ کے ڈالیے اب دہی کے ساتھ ہم نے اس کو خوب بھوننا ہے اچھی طرح سے آج کو میڈیم ہی رہنے دیئے اس کے بعد جب اچھے سا بن جائے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پیاز ڈالیں گے دیکھیں آدھی آدھی کر لیے آدھی کو میں نے تھوڑا سا گریش کر لیا ہاتھوں کے مدد سے ہی چھوڑا کر لیا ہے اور آدھی کو ساپ ہوتی رکھا ہے اب یہاں پر اگر آپ کے پاس پہلے سے فرائی پیاز ہے تو یہاں پر آپ نے تیری ٹیبل سپون فل بھر کے پیاز لے لیں چورا ہوئی بھی اور تیری ٹیبل سپون ویڈاوٹ چورا ہوئی بھی آپ الگ سے رکھ دیں گارنش کے لیے وہ والی پیاز جو میں نے رکھی ہے وہ گارنش کے لیے رکھی ہے اب اس کو ہم نے خوب اچھی طرح فرائی کر رہا تو یہ دیکھیں آئل جو ہے کتنا اچھا سیپلیٹ ہو چکا ہے اور کلر بھی اچھا ہے اور زبدست خوشبو بھی آ رہی ہے مکس کر کے اب یہاں تین بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں اس کو باریک کاٹ لیا ہے ٹیمارٹر جو ہے وہ چھیل کے کاٹے ہیں میں نے چھلے ہوئے ٹیمارٹر نہیں وہ چھلکے کے ساتھ اس میں ٹیمارٹر نہیں جائیں گے چھیل کے ٹیمارٹر ڈال لیے گا اب ایک سے دو مینٹ ڈھکے پکاؤں گی تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد کھلکے بنایا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سالن کا ڈھکن ہٹا دیا اس کو پانی رائے کر رہی ہوں اور یہاں پر ون ٹی سپون جو ہے زیرہ جائے گا کالی مرچے جائیں گی چار سے پانچے دا تین لونگے تین ڈال چینی کا اسٹک جائے گی اور دو ٹیس پتہ جائے گا پانی جو ہے وہ چامل جو ہے سیون ہنڈرڈ گرام لیا ہے میں نے تو اس سے ٹیبل جو ہے وہ میں نے پانی لیا ہے اب یہ ہر دھنیا پہ دینا جائے گا اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنا اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے نمک لیا ہے تھوڑا سا نمک کو مکس کرتے ہیں کوئی چیز اگر بولنے میں رہ جاتی ہے تو آپ لکھا بھی دیکھ سکتے ہیں اور کیبڑا باٹل لیا ہے خوشبو کے لیے تین سے چار ڈروپ ہی ڈالیں گے ہم اس میں اور وینیگر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اس سے جھڑیں گے نہیں چامل بہت نکھرے نکھرے رہیں گے اور ون ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اب اس کو اچھا بوائل آنے تک اس کو بوائل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر پانی جو ہے وہ سالن کا جو ہے اچھا سے ڈرائے ہو چکا ہے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے ٹیماتر اچھے سے پک چکے ہیں بچ جیسی ٹیماتر ہلکے سے گل جائیں گے ایک دو منٹ کے بعد آپ نے ڈھکن ہٹا کے اس کو گلانا ہے وہ پانی ڈرائے کرنا ہے سالن کا کیونکہ یہ بہت زیادہ پانی ہو جائے گا تو چکن ٹوٹے گی اب اس میں ہم نے آلو بھی ڈال دیئیں آلو جو ہیں وہ فل پوائل نہیں ہیں آدھے پوائل ہیں اور اس میں ہم انڈے بھی ڈال دیں گے اچھا سا اس کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اب چاملوں کا دم جو ہے وہ اس پہ نہیں دوں گی میں ایک بڑی بھتیلی کی طرف چلی جاؤں گی بعد میں اب یہ دیکھیں اچھا سا بوائل ہو چکا ہے پانی تو آپ اس کا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نکال دیں گے اس کا جو کام تھا وہ ہو چکا ہے پانی میں جو ہے وہ اچھی سے خوشبو آ چکی ہے کلر چینج ہوا ہے پانی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس نے جتنا بھی کام کرنا تھا بس بوائل آنے کے بعد ہی ہو جاتا ہے ہرہ دنیا پو دینا یا گرہ مسالے کا تو سب چیزیں نکال دیں کیونکہ بہت زیادہ مسالہ جو ہے کھڑا مسالہ ہم نے مسالے میں بھی ڈالا ہے اور پانی میں بھی ہوگا چاملوں میں تو بہت کھانے والے کو پریشانی ہو جائے گی تو لہٰذا سب چیزیں نکال دیں اس کے بعد یہاں میں نے باسپنتی رائز سیون ہنڈر گرام لیے ایک گھنڈہ پہلے اس کو میں نے بھگو دیا تھا اور پھر اس میں ڈال دیا ہے جو پانچ چامل آپ یوز کرتے ہیں اور جتنا آپ بھگوتے ہیں اس کو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چامل جو ہے بس ایک کرنی چامل ہم نے اس کو نکالنا ہے بس اب ہم اس پتیلی میں ہی چاملوں کو دم دیں گے تو سارا مسالہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا پھیلا دیں گے اس کو اب ہم اس میں چامل ڈال دیں گے آدھے چامل ڈالوں گی پھر آدھے روک لوں گی پہلے گرین جو اس میں جتنا بھی مسالہ ہے وہ ڈالوں گی تہہ میں ڈالوں گی کیونکہ میں سب سے اوپر نہیں ڈالتی ہوں کہ ہر دن ہر دن ہر دن یا پودینہ بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے تو خوشبو اتنی اچھی نہیں لگتی جتنا آپ بیچ میں ڈالیں گے تو زیادہ ہے ہر دن یا پودینہ میں نے آدھا ادھا کپ لیا ایک ادھت لیمن سلائز میں کٹاوا لیا ہے نیبو ہر دن یا پودینہ دونوں ہی اس میں ڈال جائیں گے پودینے کی تو بہت سی زبدست خوشبو ہوتی ہے اب ایک لیمن کو میں نے کٹ کے اس کو نچھوڑ لیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل اسپون کی جتنا جو ہے لیمن جوس جائے گا اس کے اندر بس پورا ایک لیمن ہی میں نے اس میں نچھوڑا ہے اور اس میں بہت زبدست جوس تھا لیمن میں اس کے بعد ہری مرچے پانچ ادھت ریپینٹ کرتا ہے کہ اتنی بڑی ہے چار سے پانچ ادھت ہری مرچے ڈالیں کٹ کے پیاز ڈال دیں گے جو ہم نے بچائی تھی گرنش کے لیے اس سب چیزیں جو ہیں وہ آدھے چامل ڈال دیں کے بعد چیزیں ڈال دیں اور پھر آدھے چامل اوپر سے ڈال دیں اگر سب سے اوپر ڈالیں گے تو ہر دن یا پودینے کا تو کلر بہت زبدست خراب ہو جاتا ہے تو میں کبھی نہیں ڈالتی اوپر سے تو میں تہہ میں ڈال دیتی ہوں اس سے خوشبو بھی اچھی آتی ہے کلر بھی اتنا خراب نہیں ہوتا گرین ہی رہتا ہے اور اس کے پاکیا جو چامل تھے وہ بھی ڈال دیں اور دو سے تین ٹیبل سپن کے قریب ہم یہاں پر گھی ڈالیں گے اس میں اور سائیڈ میں ایک ٹیبل سپن کے قریب لے کر گھی آپ نے اس طرح سے چمچے کو گرم پتیلے میں یوں گھما دینا ہے تو سب سائیڈ میں بھی ہو جائے گا گھی اور بیچ میں بھی تو اچھے سے تھوڑا پھیلا دیں گے گھی کو ایک ٹیبل سپن اس میں اور ابھی گھی جائے گا تھوڑا سا اور گھی سب خود ہی یہ اندر تک چلا جائے گا اب اس میں آپ نے بریانی کلر ڈالنا ہے اب یہ آپ کی مرضی آپ جتنا بھی ڈالیں کچھ لوگ بلکل بھی کھانا پسند نہیں کرتے اور کچھ لوگ اچھا خاصا کلر اب یہاں پر ایک دو منٹ تک میں نے میڈیم آج پہ اس کو کک کروں گے اور دو تین منٹ کے بعد ہی میں نے اس کو دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ دھم دیا ہے اور کپڑے سے اس کو آپ ضرور ڈھک کروں کو آپ کور کر لیں پندرہ منٹ کے بعد اب میں نے اس کو ہٹایا ہے تو بہت زبدست سا اچھی اسٹیم بن چکی ہے اور دیکھیں کتنا نکھرا نکھرا چامل اترا ہے تو زبدست سے خوشبو آ رہی ہے تو جس طرح سے میں نے بنائی ہے آپ نے ہر سٹرپ کو اگر اسی طرح فالو کرا اور جتنا مسالہ بتایا اسی طرح ہر مسالے میں میں نے گھر کا ریگولر چمچہ ہی یوز کیا ہے ناپ والا چمچہ یوز نہیں کیا ہے کیونکہ ناپ کا چمچہ وہ سب کیا نہیں ہوتا ہے اس لئے گھر کے جو ریگولر اسپون ہوتا ہے اسٹیل کا وہ ہی میں نے ناپ میں بتایا ہے جو ہری مرچیں گرم مسالہ اور دھنیا پاڈر جتنا بھی تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بریانی کی ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور مزیدار بھی بہت ہے اور تین چیزوں کے کمبینیشن سے بنائیے بچوں بہت پسند کریں گے کیونکہ بچوں کو انڈے بھی پسند ہوتے ہیں آلو بھی پسند ہوتے ہیں اور چکن کے تو ہوتے ہی دلدادہ ہیں تو ضرور ٹرائے کریں ایسے بھی امید کرتی ہوں ضرور پسند آئے گی تینکیو فور واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ تینکیو فوری